شاہی قلعہ موجود ہیں جہاں اپنے سلسل جناب عمد جٹ جو کہ مصطفی سٹورس مومنٹ کے سابق صدر اور اب ارگنائزر پیٹ پنجاب ہیں انہوں نے بادشاہی موجود اور شاہی قلعہ مکمل طور پر باغور جائزہ لیا ایک چیز کو باغور دیکھا آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کے کیا خیالات ہیں اس سب بارے میں جی جرل صاحب یہ محبت پہ نام پہ بنائی چیز جہاں محبت پھوٹتی ہے شاہ جہاں نے اور جو انگیز اور جو مغلباشا تھے انہوں نے اتنا پیسہ لگایا یہاں پہ ایک ایک کمرے پہ ایک ایک جگہ پہ یا اپنے حساب سے کھوڑن رکھا لگا دیا آپ اس محبت کے ظاہر کو کیسے دیکھ چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے شائی قلعہ شائی محجد اور یہاں پہ جو سکھوں کے دور حکومت میں بننے والا ان کا ٹیمپل بھی دیکھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شائر لدیانوی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اس نے بالکل درست کہا تھا کہ یہ شائی محلات ہوں وہ تاج محل ہو یا کوئی بھی ایسے بڑے بڑی بلڈنگ یہ غریبوں کے خون کو نچوڑ کر ہر دور کا حکمران یہ چاہتا تھا کہ وہ ایسے محلات میں رہے جو عمر ہو جائیں وہ ایسی جگہوں پر رہے جس سے دنیا میں ان کا شورہ ہو ہر بادشاہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ دنیا میں عمر ہو جائے لیکن اللہ کا یہ قانون ہے کہ کوئی جتنا بھی جابر ہو کتنا بھی پاورفل ہو وہ جیسا بھی ہو ہر چیز کو ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے لیکن ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں ہم اس سے پہلے داتا صاحب بھی گئے داتا صاحب داتا صاحب گئے تو داتا صاحب کو آپ نے دیکھا کہ داتا گنج برکش علی اجویری رحمت اللہ علیہ جو ایک ہزار سال پہلے ان محلات سے بھی پہلے وہاں پر آ کر بیٹھے اور آج بھی داتا صاحب داتا صاحب کی بننے والی مسجد داتا صاحب کے سے ہر چیز منصوب عمر ہوگی اور یہ محلات بنانے والے غریبوں کے خون کو نچوڑ کر ان انٹوں میں بھرنے والے سارے کے سارے لوگ آج صفحہ استی سے مٹ گئے جب صاحب آپ یہ بات بھور رہے ہیں کہ محبت کا اظہار تھا محبت محبت ہوتی ہے یہ محبت کا اظہار نہیں یہ اتنا بڑا تاج محل نہیں ہے یہ شاہی قلعہ ہے شیخ صاحب اور شاہی قلعہ محبت کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ بادشاہوں نے اپنے رہنے کے لیے پڑھایا تھا جسا بھجی انہیں نے بتایا کہ وہ جو بنایا گیا تھا ترینی روم اور سالہ سلسلہ تھا وہ جناب خاتون کے لیے تھا جسے وہ بہت محبت کرتے تھے اور بعد میں اس کے لیے جو مقبت وہاں پہ تاج محل بنائے گیا وہ دوسری ایک پہلے یہ جو آپ کو شیش محل کا کہہ رہے ہیں تو یہ شیش محل نور جہاں کو دیکھنا نصیب نہ ہوا اور پھر وہ تاج محل میں جا کے تفن ہوگی لیکن یہ سارے کے سارے اخراجات اگر عمام کی ویل پیر پہ لگائے جاتے ہسپیٹل بنائے جاتے تعلیمی ادارے بنائے جاتے اگر شہرائیں بنائے جاتی تو آج برے سغیر کی جو ڈیموگرافی جوگرافی اور تاریخ مختلف ہوتی اور آج مسلمان آٹھ نو سو سال حکومت کرنے کے بعد پاکستان کی چھوٹی سی اس ریاست کے اندر محدود نہ ہوتے بلکہ پورے برسگیر پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی جو ٹرین کے ٹرائر بشے میں ہے جو گورمن کالج بنا ہوئے یہ ان کی میر بان یہ بنا گیا اس وقت تب تو کچھ بھی نہیں ہوا یہ ماظر کے ساتھ یہ مسلمانوں کے دورے حکومت میں نہ ایف سی کالج بنا نہ جی سی یونیورسٹی بنی نہ پنجاب یونیورسٹی بنی یہ سارے کے سارے انگریزوں نے آ کر بنوائے تھے موقع تو انہوں نے دیا نا اس کا مطلب ہے مسلمانوں نے جو تباہی پہلائی اور انگریزوں نے جو آ کر ان کو فتح کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی میر بانی سے ہوا یہ بڑا حصول ہے انگریز نہ آتے تو کیا بنتا ہی چیزیں بتائیں لیکن آپ انگریزوں کو اس وقت مشکور ہیں کہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اب بھی پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں بڑی بڑی بلڈنگز بڑے بڑے اداروں سے زیادہ توجہ اور بڑی بڑی بلڈنگز بنانے سے زیادہ ہمیں توجہ لوگوں پہ دینی چاہیے ہمیں تعلیم پہ نصاب پہ لوگوں کو شعور اور اویرنس دینے پہ چیز لامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کے شیر میں ضرور کوڑ کرنا چاہوں گا کہ جہانے افکار تازہ سے ہے جہانے تازہ کی نمود سنگوخشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا یہ سارے سنگوخشت کے بڑے بڑے محلات سیاسی میدان سے پائے نکل کے بات کرتے ہیں یہ خوبصورتی ہے جو آرٹ کا یہاں پہ ڈسپلے کیا گیا ہے جو کہ سکل وڑ کیا گیا ہے اس وقت مجھدوری لگایا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں اگر ہم سیاسی تناظر میں نہیں لیکن اگر عدبی تناظر میں دیکھیں تو نو ڈاؤٹ یہاں پہ جتنی بھی خوبصورت یہ سارے کی ساری آج سے سات آٹھ سو سال پہلے جو یہ تعمیر کیا گیا اس کی فن خطاتی اس کی ساری پینٹینز اس کے محلات کی جو کیریوگرافی کی گئی اور یہ سارے کے سارا جو ہنرمند تھے اس میں بادشاہوں کا نہیں بلکہ میں سلام پیش کرتا ہوں ان غریب ہنرمنداتوں کو جنہوں نے اپنا خون پسینہ اپنا دماغ اور اتنے شاندار اس دور میں محلات تعمیر کریے وہ قابلے تعریف نہیں میں ان کو سلام آج پیش کرتا ہوں ان کے روحوں کو لیکن اس میں کمال ان بادشاہوں کا ان حکمرانوں کا نہیں تھا بلکہ ان غریبوں کا تھا آج جن کو کوئی یاد نہیں کرتا یہاں آقے بھی ہمیں شاہ جہان کا نام سننا پڑتا ہے بابر کا نام سننا پڑتا ہے ہمیں عالمگیر کا نام سننا پڑتا ہے لیکن ان کے جو مقابر ہیں وہ بے نام و نمود ہیں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خیالات کو ہم علم کو ہم ہنر کو کی تعریف کریں نہ کہ ہم بادشاہوں کی تعریف کریں اور بدقسمتی تاریخ یہ ہے کہ تاریخ بادشاہوں کے تذکروں سے عبارت ہے نہ کہ ہنر مندوں اہل علم کے تذکروں سے اور آج پاکستان کو بچانے کے لیے بھی ہمیں بادشاہوں کے تذکرے بادشاہوں کی تعریفت تصریف کے بجائے علم کو فروغ دیا ہے باد از مقلاب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس تمام ثقافتی ورسے کو محفوظ کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی تاریخی ورسہ اسٹوریکل پلیسز اسٹوریکل بلڈنگز خوبصورت مناظر والے بلڈنگز یا جو کچھ بھی تاریخ کا حصہ ہے اس کو پریزرب کرنا چاہئے اور ظاہر ہے کہ وہ علم کو آگے پھیلانے کے لیے اور وہ ایک تاریخی ورسہ ہوتا ہے جو آنے والی نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم پریزرب کریں گے شکریہ ایک منٹا